آج اگر ہم سے تین چار چیزیں چھین لی جائیں ہماری زندگی بلکل جہنم بن جائے گی کیا ایک موبائل دوسرے لڑکیاں غائب کر دو فیس بک ہٹا دو ٹک ٹاک ہٹا دو یوٹیوب ہٹا دو نوجوان بیکار ہے آج اس کی زندگی بلکل ایک سیاہ دور میں پہنچ جائے گا وہ خوشک دور ہماری بچیوں ہاتھ میں موبائل لے کے پہلے تو کوئی گناہ کرتا تھا پکڑا جاتا تھا آج پورا گھر بیٹھا ہوا ہے لیکن لڑکی جو ہے وہ گندے مناظر دیکھ رہی ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر دیکھ کونے میں یوں کر کے امی سمجھتی بیٹی سٹڈی کر رہی ہے شاید ہمارے نوجوانوں سے چیزیں چھین لیں کہ زندگی ختم بلکل خوشک زندگی ساپورا پورا مہینہ گزر جاتا ہے آپ میں سے کتنوں نے قرآن پڑھا ہے بتایا کتنوں نے تفسیر پڑھئے کتنوں نے صیرت کی کتاب پڑھئے بوجھ بن جاتا ہے کتاب ہاتھ میں لیکھتے ہیں چکران لگتے ہیں ایک ساپورا میں نے کہا مطالعہ کیا کریں کہ مجھے صاحب جب بھی کتاب ہاتھ میں لیتا ہوں نیند آ جاتی ہے ٹک ٹاک میں تو تیری آنکھیں یوں کھل جاتی ہیں ٹھمکے دیکھنے کے لیے جو نیند آ بھی رہی ہوتی ہے تم چاکوچو بند ہو کے بہنوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے کہ کون کیسا ٹھمکا لگا رہی ہے دو منٹ کے اندر کتاب ہاتھ میں لیتی نہیں دا جاتی ہے تجھے ایسی اللہ کی رحمت ہے تجھ پر نازل ہوتی اصل کیا بوجھ بن گئی یہ چیزیں ہم نے ان چیزوں کے ساتھ دل لگا لیا ہے جو ہماری آخرت کو تباہ کرنے والی تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدارہ بیٹا قرآن کے قریب آئی ہے حدیث کے قریب آئی ہے سیرت کے قریب آئی ہے قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ تصوف کے قریب آئی ہے شرعی احکام کے قریب آئی ہے فرض علوم سیکھنے کے قریب آئی ہے اس سے آپ کی لائف میں کوئی ڈیسیبنس نہیں آئی لیکن آپ کو قرینہ سلیقہ آئے گا کہ ہمارا مذہب لیمیٹیشنز کیسے قائم کرتا ہے ہمارا مذہب آپ کو دنیا بھی تعلیم سے منع نہیں کرے گا دوستی کرنے سے منع نہیں کرے گا سوشل میڈیا یوز کرنے سے منع نہیں کرے گا رشتہ داری سے منع نہیں کرے گا گیم کھیلنے سے منع نہیں کرے گا دوستی کرنے سے منع نہیں کرے گا لیکن وہ کہے گا یہ کام اتنی لیمٹ میں کرو گے اس کے باہر نکلو گے تو گناہ گار ہو جاؤ یہ جو بات ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ دین کی طرف آنگو تو سب کچھ چھن جائے گا پھر میں زندگی کیسے گزاروں گا بھائی آپ نے کبھی دین سیکھا ہی نہیں ہے اور یہ باتیں آپ کو کسی عالم نے کوئی بولی ہے یہ جو آپ کے ذہن میں یہ تو پپو پانوالے نے بتائی ہیں آپ کو یہ تو اسکول کولیشی کینٹین میں بیٹھ کے آپ لوگوں نے آپس میں تفسر کر کے بتائی ہیں یہ تو آپ نے آوارہ گر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے نتائج مرتب کی ہیں دین کی طرف جاؤ گے تو بس زندگی گئی تمہاری ایک سے ایک بڑا فلاتون دوست بیٹھا ہوتا ہے بھائی زیادہ گہرائی میں مت جاؤ دین کی طرف گہرائی میں جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے مولوی دیکھو لڑتے رہتے ہیں آپس میں اس کا مطلب ہے کہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں ان کی نویت معلوم نہ کرو کہ کیوں لڑتے ہیں علمی اختلاف ہے ذاتی اختلاف ہے کیا ہے اللہ کے لئے لڑ رہے ہیں یا دنیا کے لئے لڑ رہے ہیں یہ نہ سمجھو بس چونکہ آپس میں اختلاف ہے اسے چھوڑ دو یہ اصول ہے تو پھر اپنے گھر کو کیوں نہیں چھوڑا آپ نے اس میں بھی تو پھڑے ہوتے ہیں اپنے آپ نے اوفیس پر کوئی نہیں چھوڑا ہر تیسری دن پھڑا آپ دیکھتے ہیں اس دنیا کو کیوں نہیں چھوڑا دنیا میں رودانہ پھڑے ہو رہے ہیں لیکن اس میں سب میں چلیں گے اور دنیا میں ناک بد کر کے غرق ہو جاؤ جتنی گہرائی میں جاؤ اتنا اچھا ہے لیکن بھئی دین میں زیادہ گہرائی میں مت جاؤ مسئیبت آ جاتی ہے اب یہ میدان معاشر میں جا کے پوچھے گا کہے گا سوچئے گا اے اللہ میں نے فیصلہ کر لیتا زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا تھوڑا میں نے گیا ہوں وذب میں لا جنت دے اور ہورے دے ہورے کتنی بلیں گے اس کو بڑا اعنام بلے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھئی تم گہرائی میں نہیں گئے یہ لو ساری جنت تمہارے اور جو گہرائی میں گئے تھے سب آجاؤ لائن میں لگ جاؤ مفتی تم بھی آجاؤ مشتہی تم بھی آجاؤ نمازی روزے والوں لگو لائن میں یہ پپو سیدھا جنت میں جائے گا ایسے جوتیں پڑیں گے نا نازک مقامات پر اور جہنم میں ڈال کے جو عذاب ہوگا دین کو بزاک پر بناو وہاں تمہارا حشر خراب کر دے گا اللہ تعالیٰ برود قیامت یہ دین ہے کوئی چٹنی نہیں ہے کہ جیسے چاہے پیس کے بنا لو یہ چنگم نہیں ہے کہ موز سے نکالو جتنا لمبی کھیچو جتنا چھوٹا کر دو اپنی مذہب اپنی شریعت مت بنائیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ماننے کا حکم ہے اس لئے یاد رکھیں یہ تمام لوازمات پورے کریں اور اس کے بعد دنیا تو آپ دنیا منع نہیں ہو کاروبار کرو دوستی اگروں سب لیکن سیکھو کہ شریعت دوستی کی بارے میں کیا کہتی ہے کس سے رشتداری کریں کس سے نہیں کونسا گیم کھیل سکتے ہیں کونسا نہیں کتنی دیر کھیل سکتے ہیں کتنی دیر نہیں پکنک پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں کن شرائط کے ساتھ اپنی فیملی کو آؤٹوں کے لئے لیا سکتے ہیں کہ نہیں کن شرائط کے ساتھ اگر لے جا سکتے ہیں تو یہ سیکھ لیں ہم سب کام کرتے ہیں اللہ کا بڑا کرام سب لیکن انتہائی دائرہ شریعت کو لیمٹیشن ہمیں پتا ہے تو ہماری زندگی کوئی بورنگ زندگی نہیں ہے اور یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے